ایکچولی میں رسول ہے کون پھر میں نے جیسے بتایا کہ یہ تو ایک پہلو ہے ہی کہ بھئی ایک رسول جو ہوتا ہے اس کو شریعت عطا کی جاتی ہے ایک قانون عطا کی جاتی ہے قانون عطا کیا جاتا ہے اس کو رسول کو لیکن یہ چیز مطلق نہیں ہے جیسے میں نے بتایا جیسے کہ دعود بھی رسول سلمان بھی رسول یوسف بھی رسول لیکن ان کو کوئی نیا قانون نہیں دیا گیا لیکن یہ بھی رسول تھے تو یہ ایکسپشنز ہیں لیکن جو صحیح چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے نا وہ مقبول نہیں ہوتا جس قوم کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے وہ مقبول نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر جاتا ہے حجت قائم کرتا ہے اللہ کی ان لوگوں پر جو خلاف ہوتے ہیں اس کو تو اسی لئے رسول کا درجہ اوچھا ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر مقبول ہوتا ہے اسی شریعت کے اندر ایگزامپل جیسے کی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یحییٰ کو مقبول کیا گیا وہ نبی تھے عیسیٰ کو مقبول نہیں کیا گیا وہ رسول تھے تو یہاں سے یہ صحیح چیز ہے کہ جو نبی وہ ہوتا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا وہ پرانی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے پرانی شریعت کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے لیکن اہم پوائنٹ ایک اور یہ ہے کہ لوگ اس کو مقبولیت میں لی ہوتی ہے مطلب اس نبی کو لوگوں کے اندر لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو اس کو مقبول نہیں کرتا ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے ان پر حجت قائم کرتا ہے حجت قائم کرنا یہ جیسا کی بتایا گیا علیہ السلام والے رسول تو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی تو یہاں سے پتا چلتا ہے یہ دوسرا اہم چیز پہلے چیز یہ کہ رسول کو شریعت عطا کی جاتی ہے لیکن بعض ایسے رسول بھی ہیں جن کو نئی شریعت نہیں عطا کی گئی اسی طرح سے دوسری چیز یہ کہ نبی مقبول ہوتا ہے رسول قوم کے اندر مقبول نہیں ہوتا وہ حجت قائم کرتا ہے تو رسول اور بڑا ہوتا ہے موسیقی